اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل سی ایس ایس پرپریشن ویڈ فجی اللہ خان تو آج جو ہمارا پچھلی ٹاپک جو ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکرس کیا تھا وہ لکھنا اوپیکٹ تھا لکھنا اوپیکٹ کی قاضیز کیا ہوئی تھی اس کے بعد کس طرح کمیٹیز نے کام کی اور کس طرح سے ہندو مسلم یونٹی ہوئی تھی یہ ہم نے لازٹ ٹائم ڈسکرس کیا تھا مین پانٹس اس کے ہم نے ابھی ڈسکرس نہیں کیا تھے تو جس نے پریویس لیکچر وہ والا نہیں دیکھا تو وہ ضرور دیکھیں کیونکہ تب ہی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مین پوائنٹس آف لکھنا اوپیکٹ اور اس کے بعد جو ہے امپیکٹس آف لکھنا اوپیکٹ یہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے آگے ہسٹری کے بارے میں تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم مین پوائنٹس پہ کہ آخر ہندو مسلم نے یونائٹڈ ویس سے کیا ڈیمانڈز کی تھی اب ان کی اگر ہم یونائٹڈ طریقے سے ڈیمانڈز کو پڑھیں تو انہوں نے کانسٹیٹوشنل ڈیمانڈز بھی کی تھی اور کچھ انہوں نے اپنے جو ایگریڈ پرابلم تھے جو پرابلم تھے ان پر ان کا جو ہے ایگریڈ سلوشن بھی دیا تھا تو سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے جو سب سے پہلے ڈیمانڈ کی وہ یہ تھی کہ جو پروینشل اسمبلیز ہوں گی جو اس ٹائم پروینشل اسمبلیز ہوتی تھی اس کے جو فور بائی فائیف میمبرز ہوں گے فور بائی فائیف میمبرز جو ہوں گے وہ الیکٹڈ وان ہوں گے اور وہ ڈیریکٹلی الیکٹڈ ہوں گے فار دی پیریڈ آف فائیف یئرز جو باقی کے میمبرز ہوں گے وہ نامینیٹڈ میمبرز ہوں گے ابھی جو ہے الیکٹڈ میمبرز کیونکہ اس طرح سے ہوتا تھا پہلے جو زیادہ تعداد تھی وہاں پر وہ نان ایڈیکٹڈ میمبرز کی تھی جو کہ نامینیٹ ہو کے آتے تھے جب ریٹیش گورنمنٹ ان کو کوئنٹ کرتے تھی تو جو الیکٹڈ میمبرز تھے ان کی تعدادہ وہ کافی حد تک تو انہوں نے کہا کہ جو الیکٹڈ میمبرز ہوں گے ان کی تعدادہ تب سے انکریز کر کے وان فیفت کا یہ ان کی ڈیمانڈ تھی اور وان فیفت چاہوں گے وہ نامینیٹڈ میمبرز ہوں گے تو یہ تھی پہلی ڈیمانڈ اور دوسری بات انہوں نے یہ بھی کہی تھی ان کے ساتھ کہ جو یہ میمبرز ہوں گے یہ انڈیریکٹ بیس سے الیکشن ہو کے نہیں آئیں گے بلکہ ڈیریکٹلی الیکٹڈ ہوں گے پائیدہ پیپل اور ان کا جو ٹین اور ہوگا وہ فائیف یئرز ہوگا تو یہ والی باتیں تھی کچھ اس کے علاوہ قائدہ صاحب نے ایک بڑی امپورٹنڈ ہندو مسلم یونٹی کی کچھ بڑی امپورٹنڈ بات تھی وہ یہ تھی کہ یہ کہا گیا کہ اس میں ایگریٹ جو پلان تھا اس میں یہ کہا کہ کوئی بھی ایسا بل جو کہ کسی بھی مائنورٹی کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہوگا اور جو ہیپ ریٹی گورنمنٹ یا جو نان آفیشل میمبرز تھے جو نامینیٹڈ میمبرز تھے وہ اگر کسی کوئی بھی ایسا بلانا چاہتے ہیں جو کہ کسی خاص کمیونٹی کو افیکٹ کر رہا ہو تو وہ اس ٹائم تک اس حملے کے اندر پیش نہیں کیا جا سکتا جب تک اس مائنورٹی کمیونٹی کا اپروول نہ لے لیے جائے یہ ایک بہت امپورٹنڈ چیز تھی یہ ایک سیفگارڈ پروائیڈ کیا گیا کہ مائنورٹی کو کہ مائنورٹی کی اپروول کے بغیر ہم کوئی بھی کسی قسم کی بھی اس کے ساتھ کوئی اس کی کانسٹویشنل چینجز یا تیریٹوریل چینجز نہیں کر سکتے یہ بہت امپورٹنڈ ڈیمانڈ تھے اس کے علاوہ جو تیسرا سب سے امپورٹنڈ کام تھا وہ سسٹم آف ویٹیز انٹروڈیوز کیا گیا سسٹم آف ویٹیز یہ تھا کہ یہ بھی جو ہے مائنورٹیز کو پروٹیکشن کے لیے تھا سسٹم آف ویٹیز یہ تھا کہ جہاں فر اگزمپل مسلمانوں کی میجارٹی ایریاز ہیں تو وہ ہندووں کو ان کی پاپولیشن کے مطابق ایک ویٹیز سسٹم کے مطابق ان کو سیرز دیں گے جو ان کی تعداد سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہوں گی اسی طرح جو ہندو میجارٹی ایریاز ہیں وہاں جو مسلمانوں کی مائنورٹی ہے ان کی پاپولیشن سے بھی تھوڑی سی زیادہ ان کو سیرز دی جائیں گی مطلب ایک ویٹیز سسٹم بنا دیا گیا کہ ان کی پاپولیشن کی ویٹیز سے مطابق اس سے بھی تھوڑی سی زیادہ ان کو سیرز دی جائیں گی تو یہ ویٹیز سسٹم ایک سیٹ اپ کیا گیا اور اس کو ویٹیز سسٹم کہتے ہیں یہ بہت امپورٹن تھا اس سے جو ہے مسلمانوں کو ہندو میجارٹی ایریاز میں سیو کارڈ ملے گا اس پہ بھی اگریڈ ہو گئے دوسری بات جو بہت امپورٹن بات ہے وہ یہ تھی کہ ہندو فرس ٹائم ایگریڈ ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کے لئے سیپریٹ الیکٹوریٹ ہو گئے جو مسلمان ایک نے پہلے بھی ڈیمانڈ کیا تھا منٹو مالے ریفانز میں بھی اس کو اپروف کر لیا گیا تھا منٹو مالے ریفانز کو فولی اپروف تو اسی طرح سیپریٹ الیکٹوریٹ ہونے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اپنی سٹرنگھ کو بھی ڈیٹرمند کیا کہ کن کن پروفنسز میں ان کو کس طرح سے سیپریٹ الیکٹوریٹ دیا جائے گا تو یہ بڑی اپورٹن تھی اس کے بعد جو ہے ایک پروفنشل سیٹ اپ بنایا گیا پروفنشل سیٹ اپ میں انہوں نے کہا کہ ایک گورنر ہوگا گورنر کی ایک کونسل ہوگی ابھی کونسل میں پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ نان الیکٹیڈ میمبرز نومنیٹیڈ میمبر کی تعداد کافی زیادہ تھی تو انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ 50% جو ہے اس میں الیکٹیڈ میمبرز ہوں گے جو کہ انڈینز ہوں گے اور وہ جو الیکٹیڈ میمبرز ہوں گے وہ ڈیریکٹلی الیکٹیڈ بائی پیپل ہوں گے اور ان کا جو ٹینور ہوگا وہ بھی فائف ہیئرز ہوگا تو اس طرح سے یہ مطلب مزید کانگریس کی جو ڈیمانڈ تھی سیلف روح کی جو مستندیق نے بھی تو وہ یہ اس طرف یہ والا پوائنٹ جاتا ہے اس طرح باقی بھی مختلف جبوں پہ انہوں نے گورنر جنرل کی جو ایمپیریل کونسل تھی اس میں جو ہے ریپریزنٹیشن انگریز کی اور مسلمانوں نے کہا کہ ہماری ریپریزنٹیشن اس میں وان تارڈ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تھا لکھناو پیکٹ کے مین پوائنٹس جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے ابھی آتے ہیں کہ اس لکھناو پیکٹ کے ایمپیکٹ کیا ہوگے ابھی ایمپیکٹ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلی بات اگر میں کروں تو ایمپیکٹس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہسٹری میں فرس ٹیم ہوا کہ مسلمان اور ہندو ایک جگہ یونائٹ ہو گئے ہیں یہ ہسٹری میں ایک لینڈ مارک کی حصیت رکھتے ہیں کہ فرس ٹیم اتنا بڑا ایونٹ ہوا جس میں ہم مسلمان اور ہندو یونائٹ رہے ہیں تو یہ اس کا پہلا ایمپیکٹ پڑھا دوسرا ایمپیکٹ یہ پڑھا کہ فرس ٹیم کانگریس نے مسلمانوں کی ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ایکسیپٹ کر لیا اس سے پہلے تو وہ یہ ڈیمانڈ کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کا مطلب ہے کہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ مسلمان اور ہندو دو لکھوں میں ہیں انہوں نے ایک ایکسیپٹنس کی اس چیز میں تو اس لئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرس ٹیم انہوں نے ڈیمانڈ آف سیپریٹ الیکٹوریٹ کو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا تو یہ تھا آج کے ٹابک جس میں ہم نے بڑا مین پورنٹس کیا تھے لکھناو پیکٹس کی اور اس کی سگنفیکنس کیا تھی تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ